اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت وقت ہوئے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا یعنی شبہ کا زالہ اور شبہ کا زالہ کچھ یوں ہے کہ جو شبہ ہمیں آیا وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز تو نہیں روکتی بلکہ بہت سے نمازی بھی بہت برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں تو کیا قرآن نے جو کہا ہے درست کہا ہے سوال یہ نشان ہے حالانکہ مشاہدہ و تجربہ اس کے خلاف ہے آپ کیا فرماتے ہیں اچھے شبہ اٹھا کے لائے پہلی بات تو یہ کہ لگتا ہے کہ خود ان کا شبہ کنفیجن پر مبنی ہے اس لیے کہ وہ اوصاف نماز کے تو وہ بیان کرنے جو قرآن بول رہا ہے ٹھیک ہے نا تو قرآنی نماز کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور شکایت اپنی نماز کی کر رہے ہیں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا تو گویا کہ وہ اوصاف جو بیان کر رہے ہیں کہ بے ہے برائی سے روکتی ہے تو وہ تو نماز جو قرآن بولی نماز کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اور شکایت اپنی نماز کی کر رہے ہیں کہ میری نماز سے روکتی نہیں ہے تو دونوں کو جوڑ تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بات اصل میں یہی ہے کہ یہی سے بات کھل جاتی ہے کہ ایک قرآنی نماز ہے ایک ہماری اپنی نفسانی نماز ہے قرآن تو قرآنی نماز کے اصاب بیان کر رہا ہے کہ وہ بےہی برائی سے روکتی ہے کیونکہ انہ صلاح تک آئے بے شک نماز برائی بےہی برائی سے روکتی ہے یہ نہیں کہا بے شک تمہاری نماز انہ صلاح تک ہم تو نہیں کہا نا کہ تمہاری نمازیں بےہی برائی سے روکتی ہیں قرآن نے کہا نماز جو ہے وہ ایسی عبادت ہے وہ بے حیب برائی سے روکتی ہے اور آپ شکایت کر رہے ہیں اپنی نماز کی کہ ہماری نماز روکتی نہیں ہے تو اس لیے تو بات وہی ہوگی کہ قرآنی نماز جو ہے اس کو کر کے دیکھیں اس کا تجربہ کریں کیونکہ آپ نے تجربہ مشاہدہ اپنی نماز کا کیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روکتی نہیں ہے آپ قرآنی نماز کا تجربہ مشاہدہ کریں پھر شکایت کریں پھر بتائیں کہ روکتی کی نہیں روکتی کیونکہ قرآن نے جس کو نماز کا ہے وہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے اور قرآن تو کامل نماز کی بات کر رہا ہے ان نفس صلاتہ بے شک وہ کامل نماز نماز کی جو حقیقت کے ساتھ نماز ہے وہ اس کے اندر یہ کمال پائے جاتا ہے کہ بے یعی برائی سے روکتی ہے اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو ناقص نماز ہے ہماری نماز کیا نماز ہے ناقص نماز نفسانی نماز ہے نماز کے اندر ہی کھڑے ہو کے ہم کہاں ہوتے ہیں سجدہ خدا کے سامنے ہوتا ہے خدا کی غیر میں کی اندر سوچ بچار ہوتی ہے ہاتھ خدا کے سامنے باندھے ہوتے ہیں سوچ رہے ہیں غیر کو تو مطلب یہ ہے کہ ہماری نفسانی جو نماز ہے اس پر یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا قرآنی نماز پر مرتب ہوگا جو کامل نماز اور جو چیز کامل ہوتی ہے اصل میں وہی اصل ہوتی ہے مثل ایک آدمی ہے آپ کو اسے کہا لنگڑا لولا پاج بندہ لے کے آگیا آپ کہے بھائی اللہ کے بندے میں تجھے کہا تو کوئی آدمی لاؤ یا کچھ کام کرنا کہتے ہیں یہ آدمی نہیں ہے ٹیکنیکل ہی تو آدمی ہے نا عقلا تو آدمی کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن کہتے ہیں یارو آدمی تو ہے لیکن جو ہم نے کام کرنا وہ ہی نہیں کر سکتا بھائی جو آدمی میرے دماغ میں ہیں کہ بھلا چنگا سید مت تکڑا وہ چاہیے تھا بھائی آپ جو لے کے آگئے آدمی تو ہے اپنی ذات میں اس کی اوپر دیفنیشن تو آدمیت کی صادقاتی ہے لیکن جو کام کروانا وہ نہیں کر سکتا یہ ٹھیک ہے نا ایسے ہی بات نماز کی ہے تو قرآن نے کہا کہ نماز بے آئی آئی برائے سے روکتی ہے اب آپ نے جب اپنی نماز پڑھی اس نے روکا نہیں آپ نے قرآن سے شگاعت کر دی ہماری نماز تو روکا نہیں تو قرآن یہ کہا کہ تمہاری لنگڑی لولی نماز ہے تمہاری معذور نماز ہے اپاہج نماز ہے کہیں سنت نہیں ہے کہیں مصطب نہیں ہے کہیں واجب چھوڑ گیا ہے کہیں خوشو خضو نہیں ہے کہیں دھیان نہیں ہے تو تمہاری نماز تو لنگڑی لولی ہے تو اس پر وہ ندیہ مرتب نہیں ہوگا جو قرآن بے نماز تو جیسے ٹیکنیکلی جو ہے اس اپاہج معذور کو بھی آدمی سمجھا جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں کہتی کہ آدمی نہیں ہے لیکن ناقص آدمی ہے ہاتھ نہیں ہے ٹانگ نہیں ہے کان نہیں ہے لنگڑی لولی ہے کہ ہے آدمی لیکن کام کا نہیں ہے اسی طرح کہ ہے آپ کی نماز آپ نے جو پڑھ دی فقہ نے فتوہ دے دی آپ کی نماز ہو گئی فقہ نہیں منع کرتے آپ کی نماز ہو گئی لیکن اہلِ نظر اہلِ حقیقت جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی نماز ہے نماز اس کو کہتے ہیں جیسے آپ معذور کو جی آپ آج کو کہتے ہیں یار یہ کوئی آدمی ہے اللہ کے بندے یہ چھے من کا مزن اٹھانا ہے یہ آدمی اٹھائے تو مطلب بالکل اسی طریقے سے جو اہلِ حقیقت جن کو خدا کا تعلق نصیب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ نماز ہے یہ جو تم لے کے آئے لیکن فقہ کہتے ہیں نہیں بھئی نماز تو ہے نا نماز کی دیفنیشن تو اس پر پوری آتی ہے لہذا وہ کہتے ہیں آپ کا فرض ساکت ہو گیا آپ نے فجر پڑھ لی اوکے زور پڑھ لیجی جو تو یہ فقہ جو آپ کی ناقص نماز کو بھی نماز کہہ دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ ہاں یہ ناقص نماز جاتی رہے گی جاتی رہے گی کیا پتہ کبھی اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تو یہ ناقص یہ اللہ کیا قبول ہو گئے جیسے دنیا میں اللہ بہت سی ناقص چیزیں قبول کرتا ہے اب دیکھو ایک آدمی ہے جس کو سلسل بول کی مماری ہے مسلسل بشاہ ٹپکتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یار وہ کہتے ہیں جانگیاں باندھ لے انڈریویر پہن لے تو پہن کے پیڈ ویڈ رکھ کے نماز پڑھتے رہو بھلے نماز کے دوران پشاہ ٹپکتا رہے ایسی کوئی عورت ہے جس کو مرد کا خون ٹپکنے شروع ہو گیا مانہ کی علاوہ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے پیڈنگ کر کے آپ نماز پڑھتی رہیں تو طہارت حالانکہ اس کی قائم نہیں ہے اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن اللہ ان دونوں کے نماز کو نماز کنسیڈر کر رہا ہے حالانکہ وہ نماز کیا ہوئی کہ اس میں طہارت ہی نہیں ہے اللہ کے طرح کوئی بات نہیں وہ معذور ہیں کرنے دو اللہ اس ناقص کو کامل کے جگہ پہ قبول کر رہا ہے بلکہ اسی طریقے سے فقہ سوچتے ہیں کہ یار اس کی نماز تو ہے لنگڑی لولی لیکن اس کو ڈسارٹ نہیں کرتے کہ یار چھوڑی ہے اس کا کیا فیدہ جیسے بہت سے لوگ ہیں ہماری نماز کیا نماز دفعہ کر رہے جب اللہ کو حقیقت کی نظر عطا کرے گا پڑھیں گے نہیں فقہ کہتے ہیں نہیں پڑھتے رہو نماز ہوگئے بھی آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہے کیوں ان کو پتہ یہ ناقص پڑھتا رہے کہ پڑھتا رہے گا کسی بات اللہ کی نظر عنایت اس کے دل پہ آئی کہ یار بیچارہ کو کتنا شوق ہے چھوڑتا نہیں نماز لیکن پڑھتا لنگڑی لولی اللہ کی نظر عنایت تو اسی دین ہی قبول ہو جائے اور قبول ہو گیا تو بڑا پار ہو گیا تو بس یہ ہے اس لئے فقہہ ایسی نماز کو نماز سمجھتے ہیں لیکن حکمہ اور اہل حقیقت کہتے ہیں یار یہ کوئی نماز ہے ہاں کامل نماز اور قرآن نے وہ کامل نماز کے ذکر کیا اصل میں کہ وہ کمال کے ساتھ جو نماز ہے نا وہ اگر کوئی پڑھے گا تو پھر بے حیائی برائی اس کے قریب نہیں آسکتی اور پھر ویسے بھی آپ اگر مشاہدہ کریں کہ ناقص نماز بھی پڑھنے والی لوگ جو ہیں وہ اور غیر نمازیوں سے بے نمازیوں سے زیادہ برائیوں سے رکھتے ہیں ان میں کسی حد تک تو برائی برائی سے رکھنے کا وزق پیدا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ناقص نماز والا بات ہے کامل پڑھیں گے تو کامل طریقے سے بے حیائی برائی سے رکھیں گے ناقص نماز پڑھیں گے تو ناقص طریقے سے بے حیائی برائی سے رکھیں گے کچھ سے رکھیں گے کچھ سے نہیں رکھیں گے لیکن رکھیں گے ضرور یہ اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے اور یہی تو دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بعض مفصلین نے بڑی پتہ کی بات کی کہا کہ یہ جو کہا انہا صلاة تتانہ رفا شائع والمنکر کہ نماز بےہیائی برائی سے روکتی ہے بلکل برحق ہے کیونکہ جب آدمی اللہ اوک پر کر نماز میں کھڑا ہوتا این اس وقت میں بےہیائی برائی سے روکا ہوتا اس وقت روکا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ اکسام نے کھڑا ہاتھ باندھ کے اس میں نہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی سے کوئی الٹی بات کچھ نہیں کر سکتا پھر سجدہ روک میں جاتا ہے تو این وہ وقت جو ہے دس منٹ کا نماز کا اس وقت میں کسی بےہیائی برائی کے کام میں نہیں ہوتا اگر کسی گندے برے خیال سے اس کا وضو ٹوٹا ہے کوئی چیز خاری ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کو پھر وضو کرنا پڑے گا کہ یا روح ہوا نکل گئی یا قطرہ نکل گیا اب دو تو مطلب فرما یہ جو نماز حیتِ قضائی جب تک پڑھ رہا ہے یہ نماز اس کو بےہیائی برائی سے روک رہی ہے یہ ڈیفنیٹلی بالکل برحق کلمہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن روزہ روزے کی حالت میں بھی بےہیائی برائی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا روزے کی حالت میں بدن رجیوں کر رہا ہے روزے کی حالت میں کسی کے ساتھ جو ہے فضول فوش باتیں کر رہا ہے تو روزہ ہے لیکن روزے کی حالت بھی برائی کر رہا ہے وہ نہیں روک رہا زکاة ہے زکاة دیتے ہوئی آپ جو کچھ برائیوں میں مبتلا ہے صدقات بانٹے ہوئی آپ جو آنکھ بٹکہ کر رہے ہیں کہیں لائن مار رہے ہیں پوسیبل ہے ٹھیک اسی دیکھ حج ہے حج کرتے ہوئے دورانہ حج آپ بہت کچھ الٹی سی دی حرکتیں کر سکتے ہیں تو دیکھو ہر عبادت کے اندرے گجائش موجود ہے کچھ کرنے کی لیکن نماز کا ہے تب ہی قرآن نے دعویٰ کیا نماز بہیائی برائی سے رکتی ہے مطلب جب نماز کے ہاتھ میں بندہ کھڑا ہو جائے یہ کوئی بہیائی برائی کر رہی نہیں سکتا اور یہ حقیقت ہے اور جب اتنی ریحل سر اس کی ہوتی رہ گی کہ دس منٹ یہ برائی برائی سے رکنے کی ریحل سر ہو گئی اس کے نظر وہ ویل پاور پیدا ہو جائے گی دس دن کے لئے برائی سے رک جائے گا کیونکہ اس کے اندر پاور پیدا ہو گیا اور سمجھ گیا یار میں نے جو بیس منٹ نماز میں لگائیں کوئی برائی نہیں کی کوئی برائی نہیں کی کوئی خیال نہیں کوئی تو منتیجہ کیا ہوا تو اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے اس کا مطلب ہے ان برائیوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے جو بند کان کو فون لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کے اوپر فضولیات بک رہے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں یار میں نے بیس منٹ نماز میں لگائیں ہیں تو ماشاءاللہ بیس منٹ تک میں فون سے دور تھا میں سوشل میڈیا پہ نہیں تھا کوئی خرافات نہیں دیکھ رہا تھا اس کا ملدیار اس کے بغیر بھی لائف گزرتی ہے لیکن روزے کی حالت میں دیئے آپ کر سکتے ہیں وہ برائی آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا لے کے مووی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور زکاة کے دوران میں بھی آپ یہ حرکت کر سکتے ہیں حج کے دوران میں بھی حرکتیں کر سکتے ہیں لیکن نماز کے دوران میں آپ نہیں کر سکتے تو گویا کہ یہ گویا کہ پانچ ٹائم میں اللہ ریحلسر کرواتا ہے بندے کو کہ بھئی اس برائی سے ہٹ کر بھی جیا جا سکتا ہے بلکہ اچھا اور پاکیزہ جیا جا سکتا ہے تو بندے کے ایک وقت آتا ہے کہ بندے میں جو پیدا ہو جاتی ہے بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ اصل عبادت ہے ہی نماز چہارچہ بہت سے اہل اہل اللہ اہل حقیقت ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں جب اللہ نے وہ ولایت و معرفت عطا کر دی انہوں نے اپنی زندگی کی ساری نمازیں دورائیں انہوں نے کہا یار وہ کوئی نمازیں پڑھی ہم نے وہ تو اللہ کے سامنے شرمندگی ہیں انہوں نے ہمارے سجدے کیسے ہمیں پتا ہے قیام کیسے دے کیسے دنیا بھر کا خیال خرافات نہیں بھئی تیس سال کی نمازیں قضا کیوں نے اللہ والوں نے زندگی کی دوبارہ پڑھی کہ اللہ کے ہم جب پیش ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناقص نمازیں گلے پڑ جائیں چونکہ اب تو اللہ نے ہمیں وہ ولایت اور نظر حقیقت دے دی ہے اب ہم پرفیکٹ نماز پڑھ رہے ہیں پہلی والی بھی قضائیں کی حالانکہ فقہ اور فقہ کی فتوے گروہ سے قضا کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں اس لئے کی ان کو تو نظر کچھ اور آ رہا ہے نظر کچھ اور آ رہا ہے وہ ناقص اور کامل کے حقیقت سے واقف ہیں تب ہی وہ اس طرح پیش ہونا چاہتے ہیں تو کہنے کا مثلا قرآن نے اپنی جگہ بالکل درست کا ہے تو آپ جو ہے اصل میں اوصاف قرآن کی نماز کے پیش کر رہے ہیں شکایت اپنی نماز کے کر رہے ہیں آپ کا مغالطہ جو ہے وہ ممبری ہے حضرت ایک سوال میں ذہن میں آ گیا اگر ذرا سا میں آپ کا وقت لینوں کامل نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ایک منٹ میں بس کامل نماز پڑھنے کا طریقہ امام غزائل رحمت اللہ لکھا ہے وہ یہ کہ جب اللہ اکبر کرنے کے لئے آپ کھڑے ہوں تو ہر لمحے ایک تصور باندھ کے رکھیں کہ یہ جو میں حرکت و سکون کرنا ہوں اللہ کے لئے کرنا ہوں بس ہاتھ باندھے فاتحہ پڑھ رہے تصور اللہ کے لئے رکم ہے جی اللہ کے لئے جکروں اللہ کے لئے تو گویا کہ میری اپنے ذات کا اس پر کوئی دخل نہیں دائیں بائیں کی ریاہ کا کوئی دخل نہیں خدا کے رضا کے لئے اور کوئی مقصد نہیں رکم ہے تو رکم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی پڑھتے پڑھتے ہی سوچتا رہے اللہ کے لئے کر رہا ہوں سعیدے میں کیا تو کہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں سلام تاکہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے یہ تصور باندھ کے رکھو گے فرمایا کہ تمہاری نماز کامل ہو جائے گی کیا بار بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے مسئلے سارے حل کر دی شکریہ بہت بہترین ماشاءاللہ